حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں بیان فرماتے ہیں آپ کا قادم مبارک نہ بہت سے آزا لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا بلکہ درمیانہ تھا آپ کے بعد مبارک نہ گنگریانے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ تھوڑے سے خمدار تھے آپ نہ تو موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے والے تھے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں ممولی سی گولائی تھی رنگ سفید سرکھی مائل تھا آنکھیں نہائی سیاہ تھی پلکیں دراز اور جھوڑوں کی ہدیہ موٹی تھی ایسے ہی دونوں کندوں کے درمیان جگہ بھی موٹی اور پر گوشت تھی بدن مبارک پر زائد بال نہیں تھے اور سینے سے ناف تک بالوں کی لکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے جب چلتے تو قدموں کو پوری قوت سے اٹھاتے کوئی اپستی کی طرف اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے دونوں کندوں کا درمیان مہرین گوہ تھی آپ خاتم انبیجین تھے سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گرانے والے تھے جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا مروب ہو جاتا کیونکہ آپ کے وقار اور حسن و جمال کا روح بھی اتنا تھا اور میل جول کے بعد آپ کے اقلاق کریمہ اور اصاف جمیلہ کا گائل ہو جاتا اور آپ کو محبوب بنا لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بیان کرنے والا بس یہی کہہ سکتا ہے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ ہی باز ہوئے ویڈیو پسندے ہی تمہارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مارے چینل حسن ڈاک فیشل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ